سیدنا دارالعلوم سیدنا کی یہ عظیم اور پربہار ادارہ شگریہ ہاں شگریہ انہیں بہت سستہ میں لے لے رہے ہیں آپ ہاں سبحان اللہ جس کی چمکتی امارت تاج محل کو بھی مات دے سکتی ہے چونکہ وہ دنیا کا قلعہ ہے اور یہ دین کا قلعہ ہے کیا بات ہے بہت بہت شگریہ آپ حضرات کا کہ آپ نے اس مدرسے کو تعاون دے کر بزرگوں کے فیضان صحف معلومات ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے ممبر نور پیج جتنے علماء اکرام شہرہ اسلام کا آپ نے نام دیکھا ہے پوشٹر میں پڑھا ہے سب سے بڑی خوشی کے بات یہ ہے کہ سب کے سب تشریف لا چکے ہیں کچھ لوگ راستے میں ہیں وہ بھی آنے والے ہیں میرے ساتھ بھی آج عظیم حادثہ ہوا میں حالانکہ بہت دور سے نہیں آیا لیکن آئین گاڑی کے وقت میری نیند لگ گئی کیونکہ روزانہ پروگرام ہو رہا ہے مسلسل چل رہا ہے آدمی پرین نکل گئی جس کے وجہ سے ہم تھوڑے سے تاخل سے پہنچے معذرت چھاتے ہیں مگر گھبرائیے مت جو دیر سے آتا ہے وہ ہی کام کرتا ہے واہ کیا بات ہے اس لئے جو حضرات دیر سے آئے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں تو کہا ہوگا آپ لوگ سے بڑھیاں بیٹھیں گے جو کھڑے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے آپ ہی ہم دیکھاتے ہیں جو لوگ بھئیہ کھڑے ہیں کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا نہیں آپ ہی لوگ بتائیں ہم کچھ نہیں بولیں گو کائے ارادہ ہے اے مسکرار ہیں بہت بڑیہ لگ رہا ہے وہ کوٹ والے بھئیہ یہاں آکے مسکرار تھا تو اور اچھا لگتا آ جائیے سوسران میں لگتا ہے کوٹ ملا ہے نہیں چاہیے بھی اچھی بات ہے آپ لوگ ادھر ایک آدمی نہیں رہے گا گلا مرتضی صاحب ذمہ دارہ میرا اس کے صرف اشارہ کر دے تو مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کو ہم سیدنا پاک کی بارگاہ تک پہنچا رہیں گے نامِ نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا کب بولیں گے کب بولیں گے آپ اب یہ میں شروع ہوا ہوں میری بیٹری مسلسل پرگرام کے وجہ سے تھوڑی لو ہو گئی ہے ذرا سا میری بیٹری کو چارج لگایا ہوں میں سیدنا پاک کی بارگاہ میں میری بیٹری چارج ہو جائے گی جہاں میری بیٹری چارج ہوئی تو آپ کا ٹاور پانچ کھوٹی کام کرے گا مجھے میری بیٹری کو چارج کرو نامِ نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا طوفان دیکھتا رہاں میں پار ہو گیا اولا مرتضی صاحب ہر جگہ پہ نظر جمعے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی جیسے کرکٹ کا میدان پہ کپتان جمعے رہتا ہے کہیں پہ کون کھلاڑی کنیزور تو نہیں ہو رہا ہے لیکن گھبرائیے مد آج کھلاڑی دنیا بھی نہیں ہے سب دینی کھلاڑی ہیں اللہ سلامت رکھے شکریہ میں تو خوش ہاں سبان اللہ شاعر اسلام حضرت عرشد رضا بنارسی صاحب چلے آ رہے ہیں آئیں گے انشاءاللہ بہت دور سے نہیں بہت قریب سے آ رہے ہیں مگر بہت ہونچے کت کا شاعر ہوتا جا رہا ہے جب سے شید سیدنا پاک کے چادر اڑھا ہے سید محمد رضا ہوں خالد انور ہوں جا عرشد رضا ہوں ان دینوں کی فنکاری عجیب رنگ لا رہی ہے دعا کریں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان لوگوں کو بیتار بناہ کامیابی عطا فرمائے سلامت رکھیں بہت دن یہ لوگ زندہ رہیں گے اسی لئے تو مجھ کو تکلیف ہے آپ لوگ سمجھتے رہیے گبھار میں کہ ہم کبھی کبھی کچھ بھی بول سکتے ہیں اس لئے میرے طرف لگے رہی ہے آپ لوگ ہم کب کیا بول دیں آپ کی سماعتوں کو جن جھوڑنے کے لئے میں چار مصرے بڑھتا ہوں ٹائم بہت کم ہے یہ پہلی دور پہلی شروعات مضامت تھی اس لئے میں نے توہاں وقت لے لی آپ کا محجاج دیکھئے چچا آپ سمجھ میں آیا یہاں کہنی ہے تو کھینی بنا رہے ہیں بنائیے 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 تھوکیے تھوکیے کھینی جتنا تھوکیے جرسے میں تھوکیے پھر تو فریشتر قبر میں تھوک بے کریں گے ہاں میں ضروری ہے دل میں عجیبی میں چھینی ہے اسی لئے تو ہاتھ میں کھینی ہے ٹیک ہے ٹینشن مت لیجے کچھ نہیں ہوگا آپ کے جلسے میں ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ جب ٹینشن میں یارو رہا کیجئے سائیڈ میں جا کے بڑی پیاں کیجئے اس سے کام نہیں کرنا آپ لوگوں کو بھائی یہاں جلسہ ہے اس سے بچی آپ لوگ پرہز کیجئے ہاں کی نہیں جتنے بکراد لوگ ہوتے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں لیکن جتنے عاشق ہوتے ہیں وہ سب سامنے جمع ہو جاتے ہیں اللہ سلامت رکھے میں چار مصرے پڑھتا ہوں سنو نامِ نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا مجھے یقین ہے کہ جوان میں سے مجمع میں جو جوان ہو جائے گا جلسہ جوان ہو جائے گا تو انشاءاللہ آنے والا ہر شائر بھلے کیوں نہ عرشت جیسا کمارہ ہو وہ بھی مکمل جوان ہے چار مصرے سنو چار مصرے مجھے یقین ہے چار جوان نعرہ لگا دیں گے بتاؤ تو صحیح کون لگائے گا نعرہ جوان ہاتھ اٹھا کے بتا دو سبان اللہ ایک میرا بھائی دوسرا میرا بھائی تیسرا میرے چچا چونتے لوگ ماشاءاللہ شائر اسلام حضرت زیاء اللہ ہنر بھی تشریف لے آئے ہنر کی یاد آئے گی آج ہنر کی قبر میں روح مسکرائے گی آج شانشاہ نقمات پلامو کی شان حضرت ہنر پلام کی قبر میں مسکرائیں گے آج ان تین آنے والی نسلوں کو اگر آپ نے محبت سے دعا دے دی حضرت میں نے محبت کے ساتھ آپ سے گزارش کیا ہے میرے اچھے بھائیو ذرا نعرہ لگا دینا جلسہ اٹھ جائے گا نام نبی کی صدقے کئی بار ہو گیا طوفان دیکھتا رہا مہدار ہو گیا قرآن جب بھی کھول دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا بیدار ہو گیا ماشاءاللہ شبریہ سبان اللہ ٹائم بہت زیادہ شکریہ میرے بھائی شکریہ سبان اللہ پھر میرے چچا لوگ ادھر کھڑے ہو گئے جلدی سے میرے بھائی جا آ جائیں چچا لوگ آ جائیں سامنے بیٹھ جائیں دیکھیں آپ سمجھدار لوگ ہیں اگر اینانو شریف بولتا رہے گا بیٹھانے کیلئے ٹائم بہت زیادہ برواد ہوگا آپ لوگ جیس شرور لوگ ہیں پڑھے لیکی لوگ ہیں ہر سال جلسہ کراتے ہیں گلام علی طزی صاحب اور ان کے پوری کمیٹی والوں کا یہی اعلان ہے سن لیجیے تو کان میں رہتی ہے تازگی محبوب کے زبان میں رہتی ہے تازگی ہر ایک نبی کے چشن کا چرچہ صدا کر کے دیکھئے ایک سال تک مکان میں رہتی ہے تازگی آپ ہر سال جلسہ سجاتے ہیں حضرت محترم مفقیل اسلام فخر قوم ملت عزیب شہید حضرت علیہ اللہ مکاری خرشید انوہ صاحب قبلہ کے صدارت میں حضور امامی ملت کے سرفرستی میں یہ جلسہ ہر سال کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ بھی ہینڈٹ اینپرشن کامیاب ہوگا میں چاہتا ہوں حضرات کہ آپ جس انداز سے بیٹھے ہیں اسی انداز سے بیٹھے رہیے لب کو حرکت دیجئے اللہ بے پناہ برکت دے گا اس کے لیے پھر کشکا تیر استعمال کر رہا ہوں نظامت کا ایک اچھا تیر جو آپ کے حوالے ہو رہا ہے ایک اچھا نایاب تحفہ جو میں بہت دور سے لے کر آیا ہوں محترم جنابِ عزیزم کاری خالی دنور صاحب کی ناتیہ شائری اور کامیاب شائری کے بعد اس وقت میری نگاہ آلِ رسول کی طرف ہے سرکاہ امامِ ملت کی بارگاہ تک پہنچنا ہے اب کڑی ملعی سے جوڑتا ہوں کہ آلِ رسول کی کتنی محبت کرتے ہیں آئیے شائری سلام ناجشِ بزمِ ترنم حضرتِ سید غلام محمد رضا صاحب کی بلا شمع گڑواوی سے میں آپ کی ملاقات کرا دوں ایک بہت خوبصورت کلام لے کر حاضر آ رہے ہیں عدب کے ساتھ جلدی سہاں اٹھا لیجئے نعرہ لگائیے پہلے اٹھا لیجئے ایک بلند آواز کا نعرہ ہو جائے اہلِ اسٹیج اہلِ ممبر بھی تھوڑا سپورٹ کر دیں انشاءاللہ یہ جلسہ پہنچ جائے گا وہاں جہاں پہنچنے کے لئے کب سے دعا کر رہے ہیں نعرہِ تکبیر ایک دم نے چلے گا اتنا بڑا معجمہ آر آواز اتنی دھیمی ذرا زور لگائی زور جتنی طاقت ہوگی اتنی زیادہ میں اللہ کی برکت رہی ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال سیدنا کون فرم مرشد فرح حضور امام ملت شہزادہ غوث آدم علیہ و فاطمہ کا لائل حضور امام ملت بس چار مشروع کے ساتھ سجد محمد رضا کو آواز دوں کہ خدا توفیق دے تو میں اس کے حمد و سنا لکھوں میں عشقوں سے وضوح کرلوں تو نعب مزدفا لکھوں